بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکم تارک محمود اپنے چینل حکم تارک محمود پر آپ سب کا ویرکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بزرگ ہو یا جوان بار بار کشاب آنا سب ہی لوگوں کا ایک اہم مسئلہ ہے بار بار کشاب آنا نسانے کی کمزوری ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے موسم سرما میں زیادہ کشاب آتا ہے جوانوں کی نسبت بوڑوں میں زیادہ پاہ جاتی ہے یہ مرض چھوٹی عمر والوں کو اتنا محسوس نہیں ہوتا جتنا بڑی عمر والوں کو محسوس ہوتا ہے اور خاص طرح ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی بڑی عمر کے لوگوں کے لیے جن کی گھٹوں میں درد ہے یا کوئی تکلیف ہے ان کے لیے یہ مرض وہ بالے جان بنی ہوئی ہے کیونکہ بار بار واشنگ جانا نہ آسان نہیں ہوتا بڑی عمر والوں کے لیے اس لیے آج جو آپ کو بار بار پشاب آتا ہے اس قدرتی علاج سے وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ جو دعا ہم تیار کریں گے اس سے آپ کی مسانے کی کنزوری بھی دور ہو جائے گی اور آپ کو بار بار واشنگ بھی نہیں جانا پڑے گا میں آپ کو بتاتا ہوں بہترین قدرتی نفس سے کیسے تیار کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کہہ چاہئے کن کن اجزاء کی ہمیں ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہم نے لینی ہے اجوائن اس کے بعد آپ نے لینے ہے گڑ اس کے بعد لینے ہے کالے تل اس قدرتی اور علاج اور نسکر کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے ایسا سے پہلے آپ شیشے یا پلاسٹر کی ساپ پیالی لے لیں اس میں آپ ایڈ کریں ایک چمچ کالے تل کا کالے تل کی دو اقسام ہیں دوستو ایک ہوتے ہیں کالے تل اور ایک ہوتے ہیں سفید تل کالے تل بہت ہی زیادہ گرم ہوتے ہیں اور یہ بار بار پشاب آنے کا بہترین علاج ہے یہ مسانے کی کمزوری کو دور کر کے اس کو مضبوط بنائے گا یہ پروٹین اور دیگر بھرپور طاقتور ہوتا ہے یہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے ہیزی لی مل جائے گا اس کی قیمت بھی کچھ زیادہ نہیں ہے بیس یا تیس رپیگہ آپ لے سکتے ہیں اب آپ اس میں ایڈ کریں اجوائن اجوائن بھی آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے ہیزی لی مل جائے گی ایک چمچ اجوائن بھی آپ پہلی میں ایڈ کر لیں اجوائن کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہیں یہ کھانوں کا ٹیسٹ بھی بڑھاتی ہے اور بہت سی دعاوں میں بھی یہ شامل ہوتی ہے اجوائن بھی بار بار پشاب آنے کا روک کی ہے اجوائن پیٹ اور میدے کی بماری کے لیے بہت زیادہ مفید ہے پیٹ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اب آپ اس میں ایڈ کریں ایک چمچ پیسا ہوا گڑ یاد رہے کہ آپ نے گڑ کا پاورڈر نہیں بنانا اس کے استعمال سے بھی مسانہ مضبوط ہوگا اور بار بار پشاب آنے کو روکتا ہے یہ اور چمچ کی مدد سے یہ قدرتی نقصہ آپ مکس کر لیں تاکہ یہ خوب کی اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے تینوں چیزیں اس مکس کو آپ کہیں سیف کر لیں بنا کر کسی شیشے میں ڈال لیں اور اس کا طریقہ کر کھانے کا یہ ہے کہ سونے سے پہلے آپ نے یہ آدھا چمچ کھا لینا ہے اور اس کے بعد کوئی چیز کھانے نہیں ہے بانی کے ساتھ یہ کھانا ہے جنہ درات کو بھی یہ بار بار پشاب آتا ہے ایک اپتہ آپ یوز کر لیں انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تینکیو ملتے ہیں پر نیکس ویڈیو کے ساتھ تاو تاو کے لیے لائے فیش